ہم شادیوں کے پروگرام میں جاتے ہیں تو ہماری بہن بیٹیوں کو دیکھ کے ہماری نگاہیں جھگ جاتی ہیں یہ ڈریس کون لائیا تھا شادی میں کون لائیا تھا باپ خرید کے دیا تھا اے باپ تو نے اپنی بیوی کو اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو ڈریس لا کے دیا اور ایسا ڈریس جو اریانیت والا ڈریس ہے قسم خدا کی میرے آقا کی حدیث ہے تین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس پر اللہ کی لانتیں ہوتی ہیں ان میں ایک دیوز ہے کیا ہے دیوز دیوز وہ انسان ہے جو اپنی گھر کی ماتحت کی عورتوں کو بے پردہ چھوڑ دے بے پردہ چھوڑ دے بیٹی ہے بیٹی کو بے پردہ دیکھے اور اس کو روکے ٹوکے نہیں اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ذرا سا نبی کی سیرت سے یہ واقعہ لے کے جانا میرے آقا اپنی دو اجواز کے ساتھ مہوے گفتگو ہیں غالباً حضرت ام الممنین ام سلمہ اور ایک اور ام الممنین تھی دونوں سرکار کے ساتھ مہوے گفتگو تھی اتنے میں ایک صحابی خرامہ خرامہ جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو آنکھوں کے نور سے ظاہری طور پر محروم تھے سرکار کی بارگاہ میں ٹٹولتے ہوئے حاضر ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ام سلمہ سرک جاؤ پردہ میں ہو جاؤ کیا ہو جاؤ کیا ہو جاؤ زور سے بولے کیا ہو جاؤ پردے میں ہو جاؤ سرکار نے یہ فرمایا اور ام الممنین نے سرکار کی بارگاہ میں ارزے کیا یا رسول اللہ صحابی تو اندے ہیں صحابی تو اندے وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہیں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے میرے دوست وہ سینے پہ ہاتھ رکھے میرے آقا کا جملہ سننا ارشاد فرماتے میرے آقا اے میری شریک حیات جس طرح سے غیر مرد کا غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے ایسے ہی غیر عورت کا غیر مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے اگر وہ نہیں دیکھ سکتا ہے تو وہ گناہ اس سے بجھ گیا ہے مگر تمہارا ان کو دیکھنا گناہ ہے تمہارا ان کو دیکھنا گناہ ہے اس لئے تمہارے لئے پردہ کرنا ضروری ہے میرے دوستو ام المومنین قرآن نے ان کو کہا ہے جو تمام مومنوں کی ماں ہے جو تمام مومنوں کی ماں ہے جب ان کے لئے سرکار نے پردے کا حکم دیا تو ہماری ماں اور بہنیں کہاں لگتی ہیں اس لئے اگر چاہتے ہیں دیوز کا لقب آپ کو ہمیں نہ ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہماری ماں تحت میں اگر میری بہن ہے تو اس کو پردے کی تعلیم دینا ہمارا فرض ہے اگر ہماری بیوی ہے انہیں پردے کی تعلیم دینا ہماری ذمہ داری ہے ہماری بیٹی ہے انہیں پردے کی طاقت کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہماری ماں ہے انہیں بھی پردے کی تاقید کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں اور یہ پیغام لے کے جائیں کہ آج سے ہم اپنی ماں بہن بیٹی بیوی ان چاروں کے ساتھ ہمارا جو مقدس رشتہ ہے اس رشتے کی نویت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ انہیں پردے کی تاقید کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار کائنات ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جس میں ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں وہ سخت ہیں اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ گروزیں لے کر کے سزا پر مقرر ہیں وہ اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں اس لئے ان پھرشتوں کی پکر سے اگر بچنا چاہیں تو ہم ایسا کام ہرگز نہ کریں جو جہنم جانے کا سبب بنے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یا درےہی جو 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 بے جو 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 جب اللہ تعالیٰ ڈیوٹی بے